بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے خالی پیٹ لحسن کھانے کے آٹھ ایسے فوائد جو شاید پہلے آپ کو معلوم نہ ہوں لحسن بہت ہی فائدہ مند مگر سستی چیز ہے زمانہ قدیم سے لوگ لحسن کا استعمال کرتے آ رہے ہیں روم، مصر، ایران، یہود، عرب اور دنیا کے بے شمار حکمہ نے لحسن کے فوائد کے بارے میں تفصیلاً لکھا ہے مگر کسی ایک نے بھی آج تک لحسن کے استعمال کو خطرناک نہیں لکھا ناظرین آج ہم آپ کو لحسن کی خالی پیٹ کی فوائد بتانے جا رہے ہیں فوائد ہر صبح دیسی لحسن کا ایک یا دو جو کھانا بہت مفید ہوتا ہے لحسن کا جو چھیل کر اس کو چمچ میں رکھ کر دبا دے یعنی پیس کر کھا لے اوپر سے لیمو میلا پانی پی لیں تو اس سے نہ صرف خون کی روانی بہتر ہو جاتی ہے بلکہ انسان کے پیٹ کی چربی کم کر کے مٹاپا ختم کرتا ہے لحسن ایک قدرتی انٹی بائیوٹیک ہے اور سردیوں میں اس کے استعمال سے خانسی نزلہ اور زکام جیسے موزی مرز سے محفوظ رہتا ہے لحسن خون کو پتلا کرتا ہے جس سے آپ کے خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلند فشار خون سے بھی نجات ملتی ہے لحسن کو خالی پیٹ کھانے سے پیٹ میں مجود بیکٹریہ جو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور لحسن کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس سے آپ صحت مند اور کئی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اگر خون کی شریانیں بند ہونے لگے تو روزانہ خالی پیٹ لحسن کے استعمال سے بہت جلد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو رہی ہے اگر آپ کو جلدی بیماری کا مسئلہ درپیش ہے تو کھانے میں لحسن کی مقدار بڑھا دیں اس سے آپ کے جسم میں زہریلے مادے ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جلد تو روتازہ اور صحت مند نظر آنے لگے گی لحسن کے استعمال سے اسابی کمزوری کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جاتا ہے جبکہ آپ کے اساب کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے خالی پیٹ لحسن کھانے سے آپ کے جسم کا مدافت نظام مضبوط ہو جاتا ہے جس سے انسان میں بیماریوں سے لڑنے والے جرسیم طاقتور ہو جاتے ہیں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے ناظرین لحسن کے استعمال کی اور بھی بے شمار فوائد ہیں اس لیے لحسن کو اپنے معمول کے کھانوں کا حصہ بنا لیں تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں اس کے بعد اب ہم آپ کو بتائیں گے صدیو پرانے ٹوٹ کے ناظر اتر جائے تو ناظر میں نیم گرم ناریل کا تیل لگائیں پاؤں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائیں کمزوری محسوس ہو تو دو خجور دودھ میں پکا کر کھائیں اور ساتھ میں دودھ بھی پی جائیں پیٹ میں درد ہو تو پدینے کے پتے چبائیں سر میں جھوئے ہو تو چمبیلی کا تیل لگائیں چوٹ لگی ہو تو خون روکنے کے لیے روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں سر میں خوشکی ہو تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کر کے لگائیں گلہ خراب ہو اور آواز نہ نکلے تو کچھا امرود جلا کر کھائیں کہہ نہ رکے تو بس ایک چٹکی زیرا کھائیں کمر میں درد رہتا ہو تو ایک کب پانی میں آٹھ تلسی کے پتے ڈال کر اتنی دیر تک اُبالیں کہ پانی آدھا رہ جائے پھر جب پانی تھنڈا ہو جائے تو اس میں ایک چٹکی نمک شامل کر کے پی لیں کمر درد غائب ہو جائے گا اگر پیٹ میں گیس بن جاتی ہو تو لسی کی ملائی ہٹا کر اس میں ایک چٹکی کالی مرچ اور ایک چٹکی پیسا ہوا زیرا ملا کر پی لیں روزانہ صبح نہار مو ہڑڑ اور آملہ کا مربع ایک ایک دانہ کھائیں بال مزید سفید ہونا رک جائیں گے روزانہ دو چمچ دہی میں ایک چمچ ملائی مکس کر کے ڈبل روٹی سے کھانے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں دار چینی اور لونگ کے پاودر کو مکس کر کے روزانہ نیم گرم پانی کے ساتھ پھانکنے سے وائرل انفیکشن سے نجات ملتی ہے اور جسم اندرونی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے کالے بھونے چنے اور کشمش کو ملا کر روزانہ کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں روزانہ ایک چمچ لہسن اور ادرک کے پیسٹ کو صبح نہار مو گرم پانی کے ساتھ پینے سے آپ کے میدے کے مسائل بھی کنٹرول ہوتے ہیں اور جس میں بھڑتے ہوئے کولیسٹرول میں کمی واقع ہوتی ہے شکریہ شکریہ